اگرچہ اس وقت پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ پر ایک سوالیہ نشان موجود ہے اور نون لیگ نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ تک نہیں دیئے تاہم پی ٹی آئی کے جانب سے پنجاب میں 297، 297 میں سے 285 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے بارہ سیٹو پر بعد میں فیصلہ کیا جائے گا لیکن ٹکٹو کی اس تقسیم نے نئی بحث کو جنم دے دیا ہے کیونکہ ٹکٹ کی تقسیم میں سوداگری کا الزاب لگایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک کروڑ کے عوض میں عمران خان سے ملاقات اور تین سے پاچ کروڑ کے درمیان صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ دیا گیا ہے انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلیم کرنے والے زیادہ سٹوڈنٹس رانوما جو عرصہ دراز سے پارٹی سے منسلک تھے ٹکٹو کی تقسیم میں ان کو اگنور کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سے نظریاتی کارکنان جو عرصہ دراز سے پارٹی کے ساتھ مابستہ تھے جنہوں نے ہر مشکل موقع پر عمران خان کا ساتھ دیا اور ڈھال بنے رہے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ نظریاتی کارکنان اور ورکر جو دن رات زمان پارک کے باہر عمران خان کے لیے موجود تھے ٹکٹ نہ ملنے پر نالا ہو کر زمان پارک سے واپس جا چکے ہیں جس کے باعث اب زمان پارک میں ہوں کا عالم ہے چاند رات اور عید کے عیاب میں ایسا موقع ہے جن کے بارے میں خود عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے انہی دنوں میں کیونکہ انہیں خدش ہے کہ عید کی چھٹیوں میں ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتے ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں اس موقع پر زمان پارک بلکل ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے اسی وجہ سے پارٹی قائدین پریشاد ہے اور اب مختلف پلات فارم سے چاند رات کو زبان پارک میں کوالی رائٹ وغیرہ کا احتمال کیا جا رہا ہے ایسے پیغمات پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ابرار الحق سمیت دیگر شریک ہوں گے عمران خان بھی اس تقریب میں شامل ہوں گے عمران خان جو اپنے آپ انتہائی ذہین سمجھتے ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس بار ٹک ٹو کی تقسیم خود کریں گے اور ہر امیدوار کا انٹیوی ہوگا تاکہ کب مکمل خیال رکھا نہ سکے لیکن اس بار بھی ایسا نہیں ہو سکا عمران خان ماضی میں کیا کہتے رہے دوزار اٹھارہ کے سوٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے امیدوار کون ہوں گے پاکستان تحریکین صاحب کے عمران خان کی زبانی اب پارٹی کے تمام نظریات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دوزار اٹھارہ اور اس سے پہلے کے سٹیٹمنٹس عمران خان کیا کر کہتے رہے تھے کہ پارٹی ٹکٹ کس کو دیے جائیں گے پاکستان تحریکین صاحب کا ریل فیس کیا ہوگا ان کی زبانی آپ نے صدا ریسنٹلی زبان پاک میں جب سے یہ سیچویشن بنی ہے اور کینڈیٹس کو انٹیویو کے لیے کال کیا گیا تو اس وقت عمران خان نے کیا کہا ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا لیکن مجھے پتا ہے دوزار اٹھارہ کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے اس بار ہی ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلنٹ توڑے گا فوری طور پر ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں اب عمران خان صاحب نے امیدواروں کے انٹرویوز تو کیے لیکن وہ پی پی ایک سو اٹھارہ تک کی امیدواروں سے ذاتی طور پر انٹرویو کر سکے لیکن اس کے بعد وقت کی کمی کے باعث وہ ایسا نہیں کر سکے اور جنوبی پنجاب کے امیدواروں کو تمام تک ٹکٹ سفارشات کی بنیاد پر دیے گئے ہیں اس بار قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز الہدہ الہدہ ہو رہے ہیں تو تحریکہ انصاف کے کچھ بڑے نام بھی پنجاب اسمبلی کا الیکشنز لڑنے کی خواہش مند تھے شاہمود قریشی، فواد چودری، حماد عزر جیسے لوگ بھی الیکشن لڑنا چاہتے تھے لیکن پارٹی کی جانب سے وفاق سے مونسلک افراد کو وفاق میں ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا اسی طرح پارٹی کی جانب سے ایک اصولی موقف اپنایا گیا ایک اصول وضع کیا گیا لیکن بعد میں پرویز علائی کے ساتھ مونسلائی کو پنجاب سے ٹکٹ جاری کرنے سے اس اصول کی نفی ہوتی ہے کیونکہ مونسلائی بھی وفاق کی سیاست کر رہے تھے اس کے علاوہ پارٹی نے شہباز گل جیسے میڈل کاسٹ ورکر کو بھی نظر انداز کیا وہی شہباز گل جس نے قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی حسن کر دیا گیا جنرل پارٹی کے لیے مہینوں جیل بھکتی فواد چودری نے ایک ٹی وی پروگرام میں شہباز گل کے ٹویٹر کا سہارہ لیتے ہوئے ٹکٹ نہ ملنے کا شکوا کیا اور کہا کہ فواد چودری صاحب حماد عزر صاحب کچھ اور سینئر میمبران میں نے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کرائے لیکن شیئرمین عمران خان صاحب نے ہم سب کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے شہباز گل لے لکھا کہ خان صاحب کا فیصلہ دلو جان سے قبول ہے نہ ٹکٹ کیلئے خان کے ساتھ ہوں اور نہ عہدے کے لیے اس نظریے کے ساتھ ہوں فواد چودری نے اس حوالے سے کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے فواد چودری سمجھتے ہیں کہ وہ نظریاتی کارکنان جن کو ٹکٹس کی تقسیم کے وقت نظر انداز کیا گیا ان کو ٹکٹس دینے چاہیے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کفتان کا فیصلہ ہے نہیں ملا تو کیا کر سکتے ہیں ٹکٹ کی تقسیم کے بعد اب تحریکہ انصاف میں وزیراعلا پنجاب کے نام کے حوالے سے بھی چیمگویاں چل رہی ہیں کچھ کو لگتا ہے کہ پرویزلائی وزیراعلا ہوں گے تو ایسی خبریں بھی موجود ہیں کہ عمران خان دوبارہ سرپرائز دیں گے اور عثمان مزدار کو وزیراعلا بنا دیں گے اب انٹرسنگلی ایسے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو نظر انداز ہوئے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کی جنہوں نے ناغ بیل ڈالی جنہوں نے بڑی پولیٹیکل سٹرگل کی پاکستان تحریکہ انصاف کے لیے انہوں نے قیتو پند کی صحبتی بھی برداشت کی بہت سارے ایسے نام ہیں جو میں لے سکتا ہوں انہی ناموں میں سے ایک لاہور کے شبیر سیال بھی ہیں اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ شبیر سیال کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے لاہور کے اندر ان کی جو ورکنگ رہی ہے اور سنس ویری بیگننگ پاکستان تحریکہ انصاف کے ساتھ ورکنگ رہی ہے لیکن وہ بھی نظر انداز ہوئے ہیں اسی طرح سے بلال وڑائش وہ کینڈریٹ ہے جو جس وقت تتم اعتماد کا معاملہ تھا وہ پرویزلائی کے خلاف کیمپے آخری ووٹ بلال وڑائش کا تھا بڑا منانے میں بہت پرابلم رہا لیکن بلال وڑائش کو آپ ٹکٹ دے دی گئی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو پاکستان تحریکہ انصاف کے ساتھ جو دوزار چوندہ کے دھرنے میں بھی تھے جن کی بڑی لانگ سٹرگل رہی ہے ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے ایسے درجنوں نام ہے جو شکواک ہونا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنی پروگرام کے اندر کہ آج سے تین چار روز پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں پاکستان تحریکہ انصاف کے وہ کینڈیٹس جو بڑے سٹرانگ تھے تگڑے تھے فیورٹ تھے کہ ان کو ٹکٹ دے دیا جائے گا انہوں نے کنسنسس ڈیولپ کیا کہ بھئی یہ اس بار جو ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اس کے اوپر بات بھی کرنی ہے احتجاج بھی ریکارڈ کرانا ہے بھرک ایف اب صورتحال یہ ہے کہ ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے وہ سب اس وقت جو ہے وہ ٹکٹس حاصل نہیں کر پائے ہیں لیکن ایک بڑی امپورٹن بات یہ بھی ہے کیونکہ سمبولک ہے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں ٹکٹ ہولڈر تو پاکستان تیری کے انصاف کے فائنل ہو گئے ہیں چودہ مئی کوئی الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے پنجاب سے کینڈیڈیٹس تو بھرک ایف یہی ہوں گے اس تو زمان پار کے بعد جو سیچویشن ہے جہاں پر سہر و افتار کے لئے خصوصی انتظامات کیے جاتے تھے آج وہ بڑے بڑے کیمپس خاص طور پر فیصلہ بار سے تعلق رکھنے والے ان کینڈیٹس کے جنہوں نے سب سے بڑا کیمپ لگایا ہوا تھا زمان پار کے بعد اس کیمپ کو اکھار دیا گیا ہے جہاں پر بڑا پرتکلف احتمام کیا جاتا تھا لوگوں کو دعوت عام دی جاتی تھی کہ وہ سہر و افتار زمان پار کے بعد اس کیمپ پر کر سکتے ہیں اب وہ کیمپ بھی وہاں پر موجود نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے کیمپس لگے ہوئے تھے اور بڑا طویل کتارے تھے گاڑیوں کا اب اس پہ پاکستان تحریکہ انصاف کا ورجن یہ ہے کیونکہ عید کا موقع ہے اس لیے عید اپنوں میں کرنے کے لیے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں لیکن ہماری اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ within the party اس وقت ایک بہت بڑی resentment پائی جاری ہے لوگ بڑے نالا ہیں لوگ بڑے ناخوش ہیں اور آنے والے دنوں میں بڑا damaging بھی ہو سکتا ہے یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب سردن پنجاب کے اندر ایک ویو چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی خاصی متحرک ہو گئی ہے اسی مہینے کے اندر فریال تالپور صاحبہ نے بھی خاصی ورکنگ کی ہے جنوبی پنجاب کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کہ تحریکہ انصاف میں شامل ہو گئے تھے پھر نون لیگ کے بڑے بڑے ایسے برش تھے جو الٹائے گئے تھے جوڑ توڑ ہوا تھا اس وقت ایک ایسی ویو تھی جس میں جانگیر ترید صاحب کا ایک جہاز وہاں سے ٹیک آف کرتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ لینڈنگ ہو جاتی تھی بنی گالا میں اور ان کے گلے میں پاکستان تحریکہ انصاف کا مفلر پہنا کر ان کو تحریکہ انصاف پر شامل کرا دیا جاتا تھا لیکن اب سیچویشن بڑی مختلف ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو نظریاتی لوگ ہیں جو پاکستان تحریکہ انصاف سے نال ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایلیکٹیبلز ہیں جو دیڑ دو درجن کا ریوڑ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر جس کا بوجھ جس پلڑے میں ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہی پلڑا بھاری ہوتا ہے وہی الیکشنز کے لیے ہارٹ فیورٹ ہوتا ہے تو وہ ایلیکٹیبلز کی جان تک بات ہے سوشل بائیکوٹ کرنے کی بات کی جاتی رہی یہ غلام بی بھی بھروانہ ہے جھنگ سے ہیں ان کی بھی ایک ایک اگزامپل ہے مطلب ظاہر ہے ایک ریزنٹمنٹ یہ بھی ہے پھر اس کے علاوہ آج یہ خبر اور بھی آئی جس میں ریاض فتیانہ صاحب ہے ریاض فتیانہ بڑے سیزن پولٹیشن ہے اور آج ان کے حوالے سے خبر یہ چلی کہ ان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے عوامی لیگ کے ٹکٹ کی اوپر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے عوامی لیگ وہ ہے جو ریاض فتیانہ صاحب نے خود بنائی تھی اور اس کے بعد اس کو پاکستان تحریک ہے انصاف کے اندر وہ خود تو شامل ہوگا ہے لیکن اپنی جماعت کو انہوں نے تحریک ہے انصاف کے اندر زم نہیں کیا 24 نیوز نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کا ورجن یہ ہے کہ جی اب عوامی لیگ جو ہے زم نہیں ہوئی پتہ نہیں کس نے بنائی ہے یہ کون چلا رہا ہے اور کس کی طرف سے ٹکٹ جو ہے الوٹ ہوا ہے اس حوالے سے کچھ بھی کہنے سے وہ قاصر ہے لیکن در پردہ ظاہر ہے ایک سٹرگل ایک کوشش ایک کیفر تو ہو رہی ہے اس سارے معاملے کے اوپر اس وقت سینئر رینکر پرسن تجزیہ کار سنا بچہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم سنا بچہ صاحب ہم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کو آپ نے زہبت دیا ہے پرگرام میں بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے یہ زبان پارک کے بار اس وقت ایک خوک آلم ہے اور ٹکٹس کی تقسیم کو لے کر جو نظریاتی لوگ ہیں پاکسن تحریقہ انصاف کے بہت نالا دکھائی دے رہے ہیں کیمپس اس وقت اکھاڑ دیے گئے ہیں جہاں بڑا پرتکلح سیری اور افتاری کا انتظام کیا جاتا تھا اب نہیں ہے کیسے دیکھ رہی ہیں پاکسن تحریقہ انصاف کے لیے اس نیئر فیوچر کے اندر خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو تگڑا ہوگا پیسے ویسے زیادہ دے گا اس کو ٹکٹ دے دی جائیں گے اور باقی لوگوں کو نظر انداز کیا جائے گا دیکھیں جی ملاقات کے لیے بھی اگر کوئی روڈ روپے رکھے جائیں تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کہ ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں آپ ظاہر ہے کہ سب کو تو خوش نہیں کر سکتے یہ سپریم کورٹ کا تین میمبر بنچ تو ہے نہیں کہ ہم سب کو خوش کرتے یا لاجر بنچ نہیں ہے جو ہم خوش کرتے یہ تین میمبر بنچ ہے جو ہم خیال بنچ سے اور عمران خان صاحب کبھی ہم خیالوں کو ٹکٹ مل گیا ہے اور جو آپ دیکھ لیجئے ان کی کونسی پرفارمنس کو انہیں امت دے نظر رکھا ہے کس کی پرفارمنس کو انہیں امت دے نظر رکھا ہے مطلب کیا شاہ محمود قریشی صاحب پرفارمنس ان کی بہت آلہ رہی ہے اب ان کو کیا چیف منسٹر بنایا جائے گا ابھی تو معاملہ ٹکٹ کا ہے ابھی تو پھر سی ایم شپ کے اوپر بات ہوگی پھر پرویز الائی صاحب ہوں گے بزدار صاحب کو ٹکٹ دیا ہے مطلب 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 سب کچھ کے باوجود عمران خان صاحب ظاہر ہے سب کی سنتے ہیں لیکن کرتے ہیں اپنے دل کی ہیں ان کو کوئی در نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے ان کو جو چھوڑ کے جاتا ہے سو بسم اللہ جو آتا ہے سو بسم اللہ ان کو تو کسی چیز کا جانے کا افسوس نہیں ہوتا نہ ہی ان کی کوئی دوستیاں اتنی زیادہ مستقل ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب ڈوئنگ اگزیکلی ہے عمران خان ٹائپ ٹھنگز تو مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن ہوں کا عالم دیکھیں دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ واقعی سب کو یقین آگیا ہے کل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کیس چل رہا ہے الیکشن چیف جسٹس صاحب کو فرما رہے ہیں کہ پلیز آپ اپریشن کو منع کر دیں یا کوئی فیصلہ ایسا دے دیں یا کوئی ریٹن میں دے دیں چیف جسٹس صاحب خود بھی شوک میں چلے گئے کہ یہ ہمارے سامنے میٹر نہیں ہے آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد کر آپ نے دیکھ لیا حضر صدیق صاحب بھی ان کو بھی ایک لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا گیا ہے کہ مشہ بی بی کی پیٹیشن لے کر آگئے تھے آپریشن تو یا تو وہ جو باہر لوگ تھے ان کو واقعی آپریشن کا خدسہ ہے تو وہ بھاگے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے سب نے جو اتحادی جو بنے ہوئے تھے جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے فرنٹ لائن تھی ان کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یہ ہی ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپریشن کا پلان ہے یا عید کے دنوں میں آپریشن ہو سکتا ہے کیونکہ مشہ بی بی نے آج مراسلہ لکھا کہ یہ کوئی آپریشن ہو سکتا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا What are you looking at? دیکھیں خدسہ تو ریل ہے مجھے نہیں پتا اس کی کیا بنیاد ہے لیکن ظاہر ہے ان کی بارہا ایک چیز کو بار بار ان کو سٹریس کرنا لہور ہائیکوٹ کا عمران خان صاحب کا خود پیش ہو جانا اور کل پی ٹی آئی کے ایک رانوہ سے میری بات بھی ہو رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر خدسہ ریل نہ ہوتا تو ہم تھوڑی کچھ کہہ رہے تھے جب سکون تھا تو ہم نے کچھ نہیں کہا جب حملہ ہوا تو ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسا ہوگا ریلیجز بنیاد پر میرے ساتھ ہوگا ایسا معاملہ اور وہ ہی ہوا تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جب بھی کوئی بات کرتے ہیں مصدقہ اطلاع پر کرتے ہیں اور انہوں نے جو جو کہا ہے اب تک ہوا ہے تو یہ بھی این ممکن ہے کہ یہ پلان تھا اب آیا کہ وہ اب still operational ہے یا نہیں ہے لیکن ایک خوف کا جو عالم نظر آتا ہے عمران خان صاحب میں وہ میری سمجھ سے ذرا بالہ تہر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ایت پر وہ گرفتار ہوتے ہیں 26 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین بیٹھ کر مذاکرات کرنے کا معاملہ تیہ ہو گیا ہے اگر 26 کو مذاکرات کرنے ہے تو ظاہر ہے پہلے گرفتار کرنے کے تو پھر مذاکرات والی کہانی تو گول ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے مجھے بتائے گا کہ عمران خان صاحب کے نزدیک اس وقت کیا ہے کیونکہ کارکنان ہمیشہ ان کے فرنٹ لائنر رہے ہیں انہوں نے کہا عمران خان ہماری ریڈ لائن گرفتار نہیں ہونے دیں گے میں یہ نہیں پریڈٹ کر سکتی ریحان صاحب کے مطلب عمران خان صاحب اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں ان کو تگڑی لوگ چاہیے یا نہیں چاہیے میں نہیں اس کو پریڈٹ کر سکتی عمران خان صاحب کے بڑے مٹیریل فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے لیکن میں کسی کے نیت پر اس طرح نہیں جانا چاہتی لیکن یہ بات تو ظاہر ہے کہ ایک ٹریک ریکورڈ عمران خان صاحب کا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو جو ان کے دوست ہیں جو آزاد کشمیر کے بھی پرائم منسٹر تھے مطلب سارے لوگوں کے معاملات آپ کے سامنے ہیں دیکھئے نا پنجاب کا تخت تو سب کو چاہیے لیکن پنجاب میں جو دبا کے کرپشن ہوئی ہے اس پر تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے بزدار صاحب کے اوپر کیس چل رہا ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی عمران خان صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ وہ آریسٹ ہو جائیں گے تو وہ آریسٹ کس بنیاد پر ہو جائیں گے کیا اس ملک میں مطلب سیولین رول ختم ہو گئی ہے کیا ہم لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے کیا ہم نے کبھی انکاریج کیا ہے ہیومن رائٹس وائیلیشن کو کیا بھی ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی ہے کیا ہم نے آئین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں کیا ہم کانسٹیٹوشنل بنیاد پر نہیں کہتے ہیں کیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں عدم اعتماد کسی کی ایمہ پر آیا تھا ہم یہ سب کچھ کہتے ہیں تو عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کیوں لگتا ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں اور وہ گرفتار ہو جائیں گے تو دنیا فنا ہو جائے گی نہیں ہوتی ان کو بھی تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے اور گرفتار ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے اور بشرا بھی بھی جہاں تک میرا خیال ہے جو مراستہ انہوں نے رکھا ہے میرا خیال ہے اب ہر چیز تو بڑی اوپنلی کہہ دی گئی ہے اب کسی کے پیرانویا پر میں تو کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتی لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ ریزنٹمنٹ تو موجود ہے پاکستان تحریکین صاحب میں پہلے دبی دبی تھی اب اوپنلی نظر آ رہی ہے آج تو شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے ان کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے آپ کو فیڈرل میں ضرورت پڑے گی جی شہباز گل صاحب کی بھی ٹویٹ ہے یعنی دیکھیں نا عمران خان صاحب کسی کے تو کتنے قریب ہوتے ہیں اور جب دور ہوتے ہیں تو کتنی دوریاں بڑھ جاتی ہیں یہ بات تو ریان صاحب آپ بھی مانیں گے کہ جب کوئی قریب ہوتا ہے تو ہم لگتا ہے کبھی دور نہیں جائے گا اور جب دور ہوتا ہے تو لگتا ہے کبھی قریب نہیں آئے گا تو یہ معاملہ تو چلتا رہتا ہے شہباز گل صاحب کو بھی جو ان کے ساتھ ہوا جو بنیاد بنا کر انہوں نے اتنی تقریریں کی آج ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سب کے سامنے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا جو درویہ رہا ہے اپنے دوستوں کی طرف یا اپنے ہم خیال لوگوں کی طرف وہ بڑا آبیوس ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب لوگ اپنی جانوں پر کھیل کے عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کریں گے اب عمران خان صاحب بہرحال مقابلے کے لئے ان کو خود آنا پڑے گا اپنے کھلاڑی ان کے سارے آؤٹ ہو گئے اب عمران خان صاحب خود کوئی زور ان مار لیں تو مار لیں اب میرا خیال ہے ٹیم ان کی نہیں کھیل رہی ہے نہیں وہ کیسے نکلے کے مقابلے کے لئے مطلب وہ تو گھر سے نہیں نکلتے ہیں اور جس طرح کوٹ کے اندر وہ جاتے ہیں آپ نے دیکھ لیا وہ تمام مناظر اب تو میمز بننا لگی ہیں اس کے اوپر دیکھیں نا زمان پاک پہنچو کی ایک ٹویٹ کی دیر ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ زمان پاک پہنچتے ہیں اور کیا آیا کہ اندر گیٹ کے کیا سیکیورٹی انہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ تو اب میں نہیں بتا سکتی اب گلکت بلتستان کی پولیس کو بلا لیا گیا ہے وہ بھی میں نہیں بتا سکتی لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خوف بھی ہے اب یہ پیرانویا ہے حقیقت پر مبنی ہے یہ ہمیں آنے والے وقت میں بتا دیں گے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپریشن کا کوئی ارادہ بھی تھا تو اب نہیں ہوگا اور ہو بھی سکتا ہے کہ ہو جائے لیکن جو سپورٹ نظر آ رہی تھی جو ایک 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 ریڈ لائن آپ نے جس کو بار بار کہا کہ وہ ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب مجھے تو ابھی دو دن سے کسی اور کی آواز نہیں آئی سوائے بشرا بی بی کی پٹیشن آگئی ہو یا حضر صدیق صاحب بول دیا ہو یا عمران خان صاحب خود پیش ہو گئے ہو کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بول دیا لیکن ادھوائز آپ نے کسی پارٹی ممبر سے یہ نہیں سنا کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے رانہ سناولہ صاحب نے بھی ڈنائز کی گیا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے ایسے آپریشن کا اور پھر کمرزبان قائرہ صاحب یہ کہتے کہ 26 تاریخ کو ہمارا ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے تحریک انصاف اور حکومت ایک ساتھ ایک میز پر ہوں گے تو اگر 26 کو بیٹھنا ہے پھر بھی گرفتاریاں اور یہ پکڑ دھکڑ ہوگی تو پھر کیسے بیٹھیں گے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو عید کے بعد کوئی سرپرائز ملے جا رہا ہے چیسلے کریں گے تو میں اور آپ تو یہاں بیٹھ کے یہ صرف بات ہی کر سکتے ہیں مذاکرات واقعیدہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے شروع ہو گئے ہیں تو کیا کوئی انڈ بھی ہو گیا ہے ان کا کوئی کنسنسس بھی پا لیا گیا ہے کیا فضل ایمان صاحب کل والے موقف سے ہٹ گئے ہیں کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گن پوائنٹ پر بات کیے وہ اس سے ہٹ گئے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ بیان بازی میں یقین کیجئے یا ان کے عمل پر یقین کیجئے اور اسک کیسر صاحب بچارے نہ تین میں نہ تیرہ میں ان کو تو بچاروں کو خود بار بار جب وہ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کرو ان کو تو پوچھیں کہ آپ کو زمان پر کتنے گھنٹوں میں بلائی جاتا ہے اگر آپ فائل کرتے ہیں کوئی ایسی پٹیشن عمران حان صاحب کے کورٹ میں تو آپ کو کتنے دیر بات سنوائی ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ٹاکس اتنی ڈیولپ ہوں گی اور مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اتحادی جماعتوں میں بھی کوئی اتحاد ہوگا یہ بڑی امپورٹ بات آف کریں میرا خیال ہے فلم اس طرح چلے گی اور تھوڑا سا ٹاف ٹائم دیں گے مولانا فضول عمان صاحب نے پریس کانفرنس کی پھر بلاول بھٹر صاحب کی پریس کانفرنس آگئی اس سے پہلے تمام سیاسی اقابرین اسی کورٹ کے سامنے پیش بھی ہو گئے جس کورٹ کے فیصلے کو ناماننے کے لیے انہوں نے قرارداد پارلیمان سے منظور کرائی تھی اب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو ہمارا اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم بیٹھیں گے تو یہ کیا ہے یہ مسلحت کوشی ہے یہ منافقت ہے کیا ہے آپ میرے مو سے بتا نہیں کیا سننا چاہتے ہیں ریان صاحب ہمیں بھی عید گزار لینے دیجئے لیکن دیکھیں منافقت تو سیاست کا دوسرا نام ہے پاکستان میں تو منافقت ہے تو سیاست ہے مگر یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں ریاست کو بچانے کے لیے اگر سیاست قربان ہو سکتی ہے تو سیاست کو بچانے کے لیے بھی ریاست قربان ہو سکتی ہے اور ریاست کو بچاتے ہوئے بھی سیاست کو بچائی جا سکتا ہے تو معاملہ اب سیاسی ہے اب عدالتی معاملہ ہے نہیں اب معاملہ سیاسی ہے اور سیاسی حل لکھ لے گا اب سپریم کورٹ اتنی متنازع ہوگئی ہے میرا خیال ہے اس وقت جو یہ بینج اتنا متنازع ہو گئے ان کے فیصلے پر اتنا تنازع کھڑا ہو گیا اور جس طرح دسترس قاضی فائز یہ سائز also not stopping وہ آپ کو پتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں تو یہ ڈیویزن بہت obvious ہو گیا ہے میرا نہیں خیال کہ عدالتی فیصلوں پر اس طرح عمل درامت اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ مذاکرات کر لیجے مطلب تحریک انصاف کو انصاف ملے گا باقی جماعتوں کو نہیں ملے گا اور یہ کونسا انصاف کا تقاض ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا تقاض ہے یا قانون کا تقاض ہے یہ آئین کا تقاض ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا تقاض ہے مطلب آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ ان کے تو اب ٹکٹ سوٹیوشن ہوئی ہے پھر اب انہیں الیکشنز ہونی ہے آپ محسن نکوی صاحب پر آپ اعتراض بھی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ان کو ہٹایا جائے یہ امپارشن نہیں ہے تو ان کے لیے تو بڑا فیوری بنے نا کہ پنجاب میں الیکشن لڑے سٹیف منسٹر بقول عمران خان صاحب کے ان کا ہے تو یہ ان کو سیٹر نکالے میں مسئلہ کیا ہوگا نہیں مسئلہ ہوگا نا تو میں کہہ رہی ہوں اگر کسی نے رک کرنا ہے اگر کسی نے عمران خان صاحب کو سفایہ ہستی اور پولٹیکل ہستی سے مٹانا ہے تو مشکل نہیں ہے اس وقت الیکشنز کرا لینا لیکن دکھ نہیں بنتی اور خیابت پختونکواہ کیا کہیں اور ہے کیا وہ کسی سرحت کے پار ہے دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ پریکٹس ان پسیجر بل دوزارتیس پارلیمان سے منظور ہوگیا تو یہ بہت بڑی آبیس ہے دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ عدلیہ کی پنچائت جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں تو چھبیس کو تو جو لگے گی وہ عدلیہ کے کہنے پر پنچائت لگے گی اگر سیاسی حل نکلنا ہے تو سیاسی حل تو پارلیمان میں نکلے گا تو پارلیمان میں پاکسان تیری کے انصاف نہیں ہے تو پھر کس طرح سے مطلب ایک طرف کورٹ کا فیصلہ ماننا بھی نہیں ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پسیجر بل کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر دینا ہے پھر کورٹ ہی کہنے پر چھبیس کو بیٹھنا بھی ہے حل نکلے گا کہاں پہ نیشنل اسیمبلی کی سیٹ ویکیٹ ہوتی ہے ان کہتا ہے ساٹھ دن میں الیکشن ہو گئے کیا سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا کیا انتخابات ہو گئے کیا وہاں پر کوئی آ گیا بلکہ تو عمران خان صاحب نے تو خود اپنے آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا کیونکہ تیریان وائٹ میں وہ نہیں پیش ہونا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں تو آئین اور قانون کیا کہتا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے اور آئین اور قانون کی کتنی معنی گئی ہے وہ بھی سب کو پتا ہے لیکن مجھے یہ بتا دیجئے سپریم کورٹ میں جو دو روز قبل وہ سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے وہ اتنا زیادہ تعریف ہو رہی ہے اتنی تعریف کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب مہر بار کے انہوں نے ایسی ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی اور سیکیورٹی اداروں کے دو دن پہلے آپ کسی کو سننے کے آپ کو گوارہ نہیں تھا آج آپ ان کو بلا بلا کے سن رہے ہیں عجیب بات ہے تو دو دن میں اتنا چینج آف ہارٹ کیوں ہوا ہے اسی لئے ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ بات آئی ہے کہ بھئی آپ اس معاملے سے نکلیں اور کوئی نہ کوئی سیونگ ریس تو سپریم کورٹ کو بھی چاہیے اس بنچ کو بھی چاہیے اور رائٹ لیس ہو انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک کورنر میں کر لیا ہے اب ان کو بھی سیونگ ریس چاہیے امران کان صاحب کو بھی سیونگ ریس چاہیے اس حکومت کو بھی سیونگ ریس چاہیے اور سب ایک ہی جگہ دیکھ رہے ہیں اور سب ہی ایک ہی جگہ سے دوا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات تو بلکل رہنے دیجئے کہ سپریم کورٹ اور آئین اور قانون مطبع یہ کیا معاملہ سیاسی پہلے نہیں تھا یہ دو دن قبل پہلے نہیں تھا سیاسی آج ہو گیا ہے مطبع ہمیں تو اب پتہ ہوتا ہے نا ریحان صاحب کہ کون کتنی انفلونس رکھتا ہے ایک ہی جگہ سے دوا لینے والا جو کانوٹیشن ہے بڑی اچھی ہے بلکل ٹھیک ہے میں مان لوں گی کیا جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جن کے سبب بیمار ہوئے تھے انہی سے دوا لے رہے ہیں بڑی اچھی کانوٹیشن آپ نے استعمال کی کتنے ساتھ ہیں کہ عید کے بعد ابھی جو ایک فس ہے ایک کیوس ہے وہ پلٹیکل بھی ہے کانسٹیوشنل بھی ہے ہر طرح کا ہے کیا عید کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ مختلف ہوگا یا یہ گھٹن بڑھے گی دیکھیں سیاست میں آج جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آج کے لیے نہیں ہوتے وہ آئندہ کے لیے ہوتے ہیں عدم اعتماد آیا تھا وہ اس وقت کے لیے نہیں آیا تھا اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر تھا اس کے آگے کی فیوچر پلاننگ تھی عمران خان صاحب کو جب لائیا گیا تو اس کی پوری پلاننگ تھی تو میرا نہیں خیال کوئی بھی چیز آج اس وقت کے لیے کی جاتی ہے یہ کیوس ختم کرنے کے لیے جو بھی معاملہ تیہ ہوگا وہ آگے اگلے ڈیڑھ سال کے لیے ریفلیکٹ کرے گا اس ملک پر کیوں پولیسی بنانے والے ہیں ترتیب دینے والے چاہے وہ سیاست دانی کیوں نہ ہو اس بار وہ جو پولیسی ہے وہ آج کی نہیں ہوگی اس کیاوس کو ختم کرنے کی نہیں ہوگی آگے کی سیاست کی بھی ہوگی سب نے سیاست کرنی ہے سب نے اسی ملک میں سیاست کرنی ہے اور سب ہی کر رہے ہیں مگر میں اس چیز کو اس طرح دیکھ رہی ہوں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب مریم نواز صاحب شہزادہ صاحب کے ساتھ ملے ہیں اب آپ کو یہ فائنلی ایک تھوہ نظر آ رہا ہے ان فارن ریلیشنز آپ کو انہوں نے گیارنٹی بھی دے دیا ہے آئی ایم ایف بھی راضی ہو جائے گا اس گیارنٹی پر آپ کی بس کس آیا ہی چاہتی ہے عساب دار صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ہوگا یہاں پر ملک ڈیفولٹ نہیں ہوگا I think these are very positive signs اور یہاں پر ابھی کے لیے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ آگے والی سیاست کو یا آگے والے پاکستان کی فیوچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ کیاوس وقتی ہے ختم ہو جائے گا میرا خیال ہے یہ آئینی اور کانسٹیوشنل اور قانونی جو معاملہ ہے تھوڑا سا اگر آئین اور قانون میں سب رہے ہیں تو سب مسئلے ٹھیک ہیں چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ وقتی ہی ثابت ہو اور جلدی ختم ہو جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سنا بچہ صاحبہ ساتھ ہی آپ ہمارے ساتھ تھی بہت بہت شکریہ ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جو سابق وزیراعظم نوازشنیف صاحب کی محمد بن سلمان سے ملاقات کی خبر آج مریم مولنگ زیب صاحبہ نے دیا یہ کیا ہے بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ بہت سی چیمگوئیوں سازشات تنزو تشنا کے بعد آخر وہ ملاقات ہو گئی جو تیہ تھی مسلم لیق نون کے قائد میاں محمد نوازشنیف کی وزیراعظم سعودی عرب اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان اور نوازشنیف کی ملاقات مصبت رہی جبکہ شاہی محل میں ہونے والی ملاقات نے پاکستان کے مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی گفتگو ہوئی وفاقی وزیر اطلاعات مریم مورنگ زیب نے ایک ٹویٹ کر کے آگاہ کیا کہ مسلم لیق نون کے قائد نوازشنیف نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں وزیر خزانہ اسحاق دار اور مریم نوازشنیف شریف خاندان کے ہم افراد شریک ہوئے مریم مورنگ زیب کا کہنا ہے کہ قائد نے سعودی پاک برادرانہ تعلقات کے مزید فروغ اور پاکستان کو درپیش مسائل کے حل پر بات کیے پچھلے ہفتے ہم نے سعودی خاندان اور شریف خاندان کے آپسی تعلقات کی تفصیل آپ کے ساتھ میں رکھی تھی پاکستان اور سعودی عرب کے مضبوط تعلقات کے پیچھے آل سعود اور شریف خاندان کی دوستی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اب امید کی جا سکتی ہے کہ اس ملاقات کے بعد جس میں نوازشنیف کے ساتھ اسحاق دار بھی موجود تھے امید ہے کہ پاکستان جس معاشی بھور میں اس وقت فسا ہوا ہے اس ملاقات کے بعد کافی آسانیاں ہوگی لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ نوازشنیف کے سعودی آمد اور سعودی ولی عہد سے ملاقات کو جس طرح متنازع پاکستان میں بنایا گیا اس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے ہم نے اپنے پروگرام میں یہ خبر دی تھی کہ نوازشنیف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات رمضان کے آخری دنوں میں ہوگی ہم نے یہ بھی آپ کے ساتھ نے رکھا تھا کہ معاشی صورتحال کی وجہ سے اسحاق دار اس ملاقات میں شابل ہو سکتے ہیں لیکن سیاسی صورتحال کی وجہ سے وزیراعظم شہباز شریف اس ملاقات میں شابل نہیں ہو سکیں گے لیکن جب سے نوازشنیف صاحب نے سعودی عربیہ قدم رکھا ہے تب سے نوازشنیف کے خلاف کئی پروپاگنڈے کھل کر سامنے ہیں اور ان سب کے پیچھے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا وارئیرز ہیں اس کے علاوہ ایسے ویلاغ بھی ہوئے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ سعودی ولی عہد نوازشنیف سے ناراض ہیں اب یہ حالیہ ملاقات ان سب سازشی تھیوریوں پر ایک زناٹے دار تھپڑا ہے مطلب ایک مٹی ڈال رہی ہے نوازشنیف کی یہ ملاقات کوئی ذاتی نویت کی نہیں تھی ایسی ملاقات جس میں ہمارے ملک کا وزیر خزانہ بھی موجود ہو کبھی بھی ذاتی نویت کی نہیں ہو سکتی ایک طرف تو اس ملاقات کا مقصد آئی ایم ایف کو پیغام دینا تھا اور دوسری جانب پاکستان میں سیاسی حلقوں کو بھی اس ملاقات کے بعد پیغام پہنچتا ہے سب سے اہم پیغام یہ دیا گیا ہے کہ نوازشنیف پاکستان کا مہبر ہے اور ملک سے دور بیٹھ کر بھی وہ عالمی دنیا میں پاکستان کی شناخت کی حیثیت رکھتے ہیں اس حوالے سے کل نحال حاشمی نے ہمارے پروگرام میں یہ بات کی فیصلے ہم سب مل کے کرتے ہیں مگر پاکستان اس خطے میں جو سب سے ذریق سیاستدان ہے اس کا نام ہے محمد نوازشریف مومین ایک سراغ سے بار بار نہیں دکھتا جاتا یہ محمد نوازشریف کا پتہ ہے اس لئے مومین وہ سمجھ گئے کہ جو الیویشن کے وقت میں ان بینچوں نے ہمارے ساتھ کیا جب نئے الیویشن آؤٹ آف ٹرن آؤٹ آف میرک لے کے گئے تو جو کردار ادا کیا اور ہمیں اندازہ ہے کہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں لادلے کو کیسے کھلانا چاہتے ہیں اب یقیناً اس ملاقات کے بعد ایک خاص پولٹیکل کیمپ میں بھی کافی مایوسی ہوگی جب آپ ہر چیز جس کا پاکستان کو فائدہ ہو اسے بغض کی اینک سے دیکھیں گے تو ناکامی اور مایوسی تو ہوگی دوسری جانے پاکستان کی قومی اسمبلی کے مطابق سپریم فورٹ پریکٹس اینڈ پوسیجر بل جس کے تحت عدالت عظمہ میں از خود نوٹس لینے اور بینچ کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس کی بجائے ایک کمیٹی کے حوالے کیا جانا ہے قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے عدالتی اصلاحات کے تحت بنائے جانے والے اس قانون پر ستر مملکت عارف علوی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد موید ہونے پر یہ بل آئین کے تحت قانون کی شکل اختیار کر گیا اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پرنٹنگ کارپوریشن کو گیزٹ نوٹفیکیشن کا حکم بھی جاری کر دیا ہے یعنی اس وقت جو سپریم کورڈ آف پاکستان نے موطل کیا تھا یہ بل جو ہے اب اس کے اوپر عمل درامت بھی باقاعدہ طور پر کیا جا رہا ہے یعنی وہ جو ایک کولیزن سپریم کورڈ آف پاکستان اور حکومت کے مابین موجود تھی وہ تحال برقرار ہے اب اس کے بعد بھی کوئی پولٹیکل کنسنسز ہوتا ہے نہیں ہوتا عدالت کے تحت ہوتا ہے یا خود سیاستدان مل کر کر لیتے ہیں یہ تو وقتی بتائے گا اور پھر خاص طور پر جو ایک اکنومک کرائسز ہیں کیا اس ملاقات کے بعد جو سعودی عرب نے ہوئی ہے عید کے بعد کیا وہ اکنومک کرائسز میں بہتری آئے گی آئی ایم ایف کو بھی رام کر لیا جائے گا وہ ڈیل بھی مچور ہو جائے گی ون پائنٹ ٹو بلین ڈالرز آنے کے ساتھ ساتھی پاکستان کی ریزرورز بھی کچھ بہتر ہوں گے یقینا یہ جو اب ہو رہا ہے اس سے پاکستان کا آنے والا وقت جو ہے مستقبل وہ جڑا ہوا ہے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ٹوٹر نے اپنی پالیسی چینج کیا اور ٹوٹر کی اس چینجڈ پالیسی کی اوپر بہت سے لوگوں کو بہت اعتراض بھی ہو رہا ہے یہ پالیسی کیا ہے بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ٹوٹر مالو بات اور پیغام رسانی کا تیز تریر اور مورسل ذریعہ تو تھا ہی لیکن اپنے مونوگرام جو ایک چڑیا تھی اس کے بعد اپنے اوریجنل ویریفائیڈ اکاؤنٹ بلو ٹک کی وجہ سے خاصا مقبول تھا ٹوٹر کے سارفین یہ بخوبی جانتے ہیں کہ تصدیقی بلو ٹک یا لیگیسی چیک کتنی اہمیت کا حمل ہے یہ سارف کے انمائی کرتا ہے کہ ملتے جلتے درجنوں ٹوٹر اکاؤنٹس میں سے کون سا ہینڈل قابل اعتبار اور تصدیق شدہ ہے یہ بلو ٹک نشاندہ ہی کرتا ہے کہ کون کون سے سیاستدان، فنکار، حکومتی ادارے اور رہلکار ٹوٹر پر موجود ہے اور ان کا سیاسی، سماجی اور مذہبی معاملات پر کیا موقف ہے دوسرے الفاظ میں یہ ویریفائیڈ بلو ٹک فیک نیوز اور مس انفرمیشن کا صدباب کرتا ہے لیکن جب سے ٹوٹر دنیا کے امیر ترین انسان ایلون مسک کی اجارہ داری میں گیا ہے تب سے سب تلپٹ ہو گیا ہے اس کا آغاز اکتوبر 2022 میں ہو گیا تھا جب ایلون مسک نے جیتی تھی اور اب ایلون مسک کی طرف سے اس کو کاروبار کا ایک ذریعہ بھی بنا لیا گیا ہے جتنے ویریفائیڈ اکاؤنٹس تھے آج ان کا بلو ٹک ختم ہو گیا ہے اور آج سے وہ بھی اسی صف میں آن کھڑے ہوئے ہیں جو ایک پرویلیج حاصل تھا جیسے عمران خان ہے یا ان جیسے صفیح اول کے سیاستدان ہے ان کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ تھا وہ ویریفیکیشن چین لی گئی جس کے بعد بہت سارے جو مستدد دو گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ٹوٹر کو پیسے دیں انہیں ہمیں پیسے دینے چاہیے کہ ان کی وجہ سی آرڈینس یہاں پر موجود ہے اب یہ کتنا بہتر ثابت ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا پروگرام کا تظام کو پہنچے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سب کو پیش گئیت مبارک اللہ حافظ